زمین پر آپ کا عدھکار نہیں ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پر آپ کا عدھکار ہوتا ہے جس سے ایک دیش بنتا ہے اور اسی لیے آج دیش کے پوروطر کونے میں توانگ سے ہم توانگ کی کہانی سنانے والے ہیں آخر وہ کون سی چیز ہے جس وجہ سے چین بار بار چاہتا ہے کہ توانگ اس کے پاس آ جائے اور وہ کون سی بات ہے کہ اتنی گھز پیٹ کی کوششوں کے باوجود توانگ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے منصوبوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتے اس کا ایک بہت گہرا اتحاس ہے ایک بہت سنگین ورطمان ہے اور یہ پوری کہانی آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ کہانی ہے توانگ کی توانگ کے بھارت سے اٹموٹ رشتوں کی توانگ کی بھاوناوں کی توانگ کی سوابیمان کی توانگ کی سممان دنیا کو بھدھ کا سندیش سناتا یودھ کی آہٹوں کے بیچ شان سے اپنی پرمپراؤں کو سمیتے کھلے دل سے آدھونک تاؤں کو سویکارتا سناتا ہے جائن جائن کرو جائن جائن جس کا نہ چین سے اتحاس کا کوئی سرہ ملتا ہے نہ بھوگول کا کوئی حصہ پھر کیوں چین کے قصوں میں توانگ پر بدنیتی کی کہانیاں ہیں ایک شاند سندر سہنشیل سبھیتا پر کیوں ڈراغن کے پنجے بار بار چھپٹا مارنے کو آتون تو ہم لوگ کوئی چیندہ ہی نہیں ابھی بول رہے کہ لوگ بول رہے کہ وہاں میں کچھ کچھ ہوا ہے ہم لوگ کوئی فکر نہیں اور جرود پڑے گا تھا ہم لوگ بھی ان لوگ کا ساتھ میں مل کے ان لوگوں کو جائنہ کا مقابلہ کرنے کا دائر ہے میرا جوان نے ان کو ساتھ تھوڑا چھل سر ہوا تھا تیکن ہم لوگ کا جوان جس کی رگرگ ہندوستانی جس کا تنمن ہندوستانی جس کا جیون ہندوستانی اس پھول جیسے توال پر چین کی شول جیسی نظریں کیوں گڑی توریسٹ یہاں ڈاؤں میں آئیں گے تو اگر دیکھنے کے لیے تو بہت سارا جگہ ہے میرم یہاں سے ہو گیا تھپسو گھنبا ہے اور اوٹھمدین ہے کہیں پہ بسٹے میں جائیے پاسوب ہندی سمجھتے ہیں اپنا باشا اور اپنے من پر لنگوں چھے اور ہندی دونوں براور سو بھی چاہے برا ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو سوپ ہندی میں لنگوں چھاں ہندی ہو گیا بھی آپ دوان کی دھرتی سے آج ہم دوان کی وہ کہانی سنائیں گے جو چین کی بے ایمانی کا دستاویز ہے ہم اس کہانی میں وہ سنائیں گے جو دوان کے سنگھرش کا جذبہ ہے ہم دوان کے دل پہ لکھا ہندوستان دکھائیں گے ہم دکھائیں گے کہ کیوں چین کبھی دوان کا ایک زرہ بھی نہیں ہتیا سکتا ہم دکھائیں گے ہم دکھائیں گے ہم دکھائیں گے